مرکز نظام الدین میں الحمدللہ امیر ہے شورا ہے دنیا بھر کے ساڑھے ننیانوے فیصدی دعوتی کام والے امیر محترم حضرت جی رابع محمد سعید صاحب دامت و برکاتہوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب کے سب وفادار ہیں عالمی شورا والے سب کے سب مرکز نظام الدین چلے جائے وہاں کوئی بھی کسی کی بے اکرامی نہیں کرے گا وہاں کے مشورے میں سب بیٹھ جائیں تو انہیں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا اس لیے کہ سیرت طیبہ میں مشورے والوں کا عدد اور تعداد مقرر نہیں ہوتی ہر مسلمان شریک ہو سکتا ہے مونہ ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتم جب پہلی بار مرکز نظام الدین میں مونہ سعید صاحب سے لڑنے جھگڑنے لگے تو یہی فرمایا تھا کہ شورا بناو مونہ سعید صاحب نے فرمایا کہ یہ سب موجودہ ساتھی مرکز کی شورا ہے مونہ ابراہیم صاحب دیولہ نے غصے میں فرمایا کہ سو پچاس آدمیوں کی شورا نہیں ہوتی اس مسئلے میں استاد صاحب سے غلط بیانی ہوئی اور شاگرد کی بات سچی نکلی سیرت نبوی اور سیرت صحابہ میں تعدد شورا ثابت نہیں عالمی شورا کو امیر محترم سے جھوڑنے اور عالمی شورا کی غیر شرعی تین شرطوں کو منوانے کی شاطر چال کے لئے کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی بفرمان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں پتا نہیں جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے اگرچہ ایسی سو شرطیں بھی ہوں اللہ ہی کا حکم حق ہے اور اللہ ہی کی شرط پکی ہے بخاری کتاب البیعو ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں آمین